بھلائیوں سے محبت برائیوں سے نجات یہی ہے روح دو عالم یہی ہے راز حیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید کو ذکر قرار دیا ہے ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی یاد دہانی کس چیز کی قرائی جاتی ہے یاد دہانی اس بات کی قرائی جاتی ہے جو ہم کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے یعنی جو ہمارے ذہن میں یا ہماری یاداشت میں یا ہمارے ماضی میں یا ہمارے پسمنظر میں کوئی بات پڑی ہوتی ہے یا با الفاظ دیگر ہماری اپنی بات ہوتی ہے یعنی اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ ہمارے ماضی کا کوئی حصہ ہوتی ہے جس کو ہم پہلے سے جانتے ہوتے ہیں اور دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری ذات کا حصہ ہوتی ہے گویا کہ ہماری اپنی ہی بات ہوتی ہے تو قرآن مجید انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے کس چیز کی یاد دہانی ہے تو اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اس کو سمجھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید قیامت کے دن کی یاد دہانی ہے یوم الدین کی یاد دہانی ہے روز جزا کی یاد دہانی ہے یعنی اس عمر کی یاد دہانی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنا ایک دن آنا ہے جب ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے مر جانا ہے مر کر مٹی ہو جانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے دوبارہ اٹھنا ہے وہ واقعہ قیامت کا ہوگا اور وہ دن حساب کا دن ہوگا وہ دن جزا کا دن ہوگا اس دن ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی اس بات کے بارے میں جانا جائے گا کہ ہم نے جو بھی زندگی گزاری دس سال بیس سال پچاس سال سو سال جتنی بھی زندگی اس دنیا میں گزاری ہے وہ کس طریقے سے گزاری ہے اللہ کے طریقے کے مطابق اللہ کی ہدایت کے مطابق گزاری ہے یا اس کے برعکس طور پر گزاری ہے تو یہ وہ دن ہے جو آنا ہے اور اس کے بعد جزا و سزا ہونی ہے اور اس کے بعد عبدی فیصلہ ہونا ہے کہ ہم میں سے فلان شخص نے جنت میں جانا ہے فلان شخص نے جہنم میں جانا ہے یہ جو معاملہ ہے چونکہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا ہماری زندگی کا انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے اس لیے پیغمبر بھی جب آتے ہیں تو اسی عمر کی یاد دہانی کراتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبروں کے ساتھ جو کتابیں آتی ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بار بار تذکیر کرتی ہیں بار بار یاد دہانی کراتی ہیں اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ یاد دہانی کس طریقے سے کرتا ہے تو قرآن مجید کا جو طریقہ ہے وہ انفس کے دلائل کے ذریعے سے اور اسی طرح آفاق کے دلائل کے ذریعے سے یاد دہانی کرتا ہے انفس کے دلائل کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں وہ حقائق جو ہمارے شعور کے اندر ہماری ذات کے اندرون میں ودیت ہیں یعنی جو چیزیں روحانی طور پر ہمیں معلوم ہوتی ہیں جو ہماری فطرت کے اندر ودیت ہوتی ہیں جس کی گواہی ہماری عقل دیتی ہے ان کو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے بلکہ ہمارا اندرون جو ہے ہمارا نفس جو ہے وہ ان کی شہادت دیتا ہے وہ ان کی گواہی دیتا ہے فطرت کے تمام حقائق اسی کے اندر بیان ہوتے ہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے دیانت کیا ہے بددیانتی کیا ہے خدا کا شعور اسی طرح اپنی سوسائیٹی کا شعور انسان کی ذات کا شعور اس کے مخلوق ہونے کا شعور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر ودیت ہوتی ہیں اسی طرح جو آفاق کی یادہانی ہے وہ یادہانی یہ ہے کہ ہم اپنے خارج میں دیکھتے ہیں یعنی قرآن مجید جب توجہ دلاتا ہے تو وہ ایک پہلو سے ہمارے داخل کو متوجہ کرتا ہے اور دوسرے پہلو سے ہمارے خارج میں جو مختلف دلائل موجود ہیں ان کا حوالہ دیتا ہے مثال کے طور پر کائنات کے جو مختلف دلائل ہیں یہ زمین ہے یہ آسمان ہے یہ کائنات ہے اس کی گردشیں ہیں آسمان کا چھت بننا ہے اس کے اندر سے می برسنا ہے پھر پودوں کا ناشو نما پانا ہے ارد گرد میں پہاڑ ہیں جانور ہیں باقی جو چیزیں ہیں انسان کی خدمت میں سرگرم ہیں یہ ہوا ہے یہ پانی ہے بے شمار چیزیں ہیں جو ہم ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں جن سے ہر وقت مستفید ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے آفاق کے پہلو سے جس کی یاد دہانی قرآن مجید کرتا ہے تو قرآن مجید کی یاد دہانی کے دونوں ہی پہلو ہیں یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ہمارے داخل ہمارے اندرون کے حوالے سے جو حقائق ہیں ان کو متنبع کرتا ہے ان کی طرف متوجہ کرتا ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے خارج میں جو کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کا حوالہ دے کر ان کی طرف متوجہ کر کے ان کے دلائل کو نمائع کر کے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے اپنے وجود کے حقائق کی طرف متوجہ کرتا ہے اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید اگر یاد دہانی ہے اور وہ ان ان طریقوں سے ذکر ہے ان ان طریقوں سے یاد دہانی کرتا ہے قیامت کی یاد دہانی کرتا ہے تو یہ کن لوگوں کے لیے کن انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے تو قرآن مجید ہی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یاد دہانی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی جو اس کے تمنای ہیں اس کے خواہش مند ہیں کہ ان کو ہدایت ملے وہ صراط مستقین پر چلنے کے خواہش مند ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی تمنا رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ یاد دہانی بنتا ہے اسی طرح ان لوگوں کے لیے یہ یاد دہانی بنتا ہے جو صراطِ مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص یاد دہانی حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی قرآنِ مجید سے یاد دہانی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس سلسلے میں چند باتیں اہم ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ یاد دہانی حاصل کرنے کا احتمام کرے ظاہر ہے اس مقصد کے لیے اس کو قرآنِ مجید سے رجوع کرنا پڑے گا اس کو سمجھنا ہوگا اس کے اندر جو آیات ہیں ان کے مفاہین کو جاننا ہوگا اس کے مطالب کو کھنگالنا ہوگا یعنی اس سے علم حاصل کرنا ہوگا اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ انسان یاد دہانی کو اپنے موحول کا حصہ بنا لے موحول کا حصہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گرد و پیش میں یاد دہانی کے مظاہر نظر آئیں یعنی وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو کچھ بھی اس کے اندر کی وارداتیں ہیں جو کچھ بھی اس کو خارج میں نظر آتا ہے وہ ہر چیز ہر پہلو سے اسے متوجہ کرنی چاہیے کہ اس دنیا کا ایک آقا ہے اس دنیا کا ایک مالک ہے میرا ایک خالق ہے جس نے مجھے تخلیق دیا ہے ایک دن وہ موت دے گا اور اس موت کے بعد پھر جب وہ چاہے گا مجھے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا اور مجھے اس کے حضور میں اپنے آمال کا جواب دینا ہے یہ وہ صورتحال ہے جس میں ہر انسان کو کھڑا ہونا چاہیے یعنی گویا کہ اپنے ماحول کو اپنے ارد گرد کو وہ اس جگہ پر لے آئے کہ ہر چیز اس کے لیے ایک طرح سے یاد دہانی بن جائے اس میں تیسری ایفٹ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید سے یاد دہانی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں اس یاد دہانی کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے جب ہم کوئی بات دوسروں تک منتقل کرتے ہیں دوسروں کو علم کے طور پر پہنچاتے ہیں تو اصل میں پہلے وہ ہماری بات بنتی ہے پھر دوسروں تک پہنچتی ہے جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں کوئی یاد دہانی کرا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہمارے اپنے لیے بھی یاد دہانی کا سبب بن رہی ہوتی ہے تو یہ طریقہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے متعلق کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے محول کا حصہ بنانے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کا بھی اس کو ذریعہ بنائیں دوسروں کو بھی اس سے روشناس کرنے کا طریقہ اختیار کریں تو یہ تیسری چیز ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یادہانی کے نتیجے میں جو بھی عمل کی نویت کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اپنی عملی زندگی میں ان کو اختیار کریں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق کے حوالے سے جو جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن جن مظاہر کی طرف اللہ کا دین ہمیں متوجہ کرتا ہے ان مظاہر کو ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو اختیار کریں جو عمل کی نویت کی ہیں جو نظریہ کی نویت کی ہیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کریں اپنی ذات کو اپنے وجود کو ان تمام چیزوں سے مزین کر لیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن مجید کی یاد دہانی آپ کے ذہن میں آپ کے وجود میں آپ کے شعور میں آپ کی اکل میں آپ کے دل پر تاری رہے گی جب وہ تاری رہے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا ہر وقت قیامت آپ کے سامنے موجود ہوگی اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا ہے سو تم کہاں کھوئے جاتے ہو یہ تو دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو سیدھی راہ چلنا چاہیں موسیقی